سٹوڈنٹ انفرمیشن ایگزیکیوشن ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹ انفرمیشن موڈیول کے سب مینیوز ملٹی کلاس سٹوڈنٹ اور بلک ڈیلیٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ واقعی تمام آپشنز کو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں ملٹی کلاس سٹوڈنٹ ہمارے ہاں پاکستان میں جو سکولز ہیں اس کے لیے عمومی طور پر استعمال نہیں کیا جاتا اور اس کو ہم نے ٹریننگز اور اس طرح کی دیگر ایکٹیوٹیز کے لیے ترتیب دیا ہے کہ جس کے اندر ایک پارٹیسپینٹ یا ایک سٹوڈنٹ ملٹیپل کلاسز میں انرول ہو سکتا ہے یہ فیچر سکول لیول سے آگے کالج یا یونیورسٹی لیول کے لیے ہے جہاں پر ایک سٹوڈنٹ ملٹیپل کلاسز کو پڑھتا ہے فار ایکزامپل کسی سمیسٹر میں اگر کوئی سٹوڈنٹ کورس کو ریوائز کرنا چاہتا ہے یا اگر فار ایکزامپل اس نے کورس پچھلے سمیسٹر میں ڈراب کیا تھا اور آگے وہ کسی اور سمیسٹر کے ساتھ اس کو کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں مختلف سمیسٹر کی کلاسز میں انرول ہوتا ہے یہ کرائیٹیریا یا اس طرح کا سینیریو ہمارے سکولز میں عمومی طور پر نہیں ہوتا لہٰذا یہ ملٹی کلاس سٹوڈنٹ کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپشن یوزیبل نہیں ہے اس کے بعد دوسرا آپشن بلک ڈیلیٹ کا ہے بلک ڈیلیٹ میں ہم نے یہ کپیسٹی رکھی ہے کہ ای آر پی سسٹم میں جتنے بھی کلاس میں انرولڈ سٹوڈنٹس ہوں ان کو ایک ہی کلک پر اگر آپ چاہے تو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیلیکشن کر کے ایک سے زیادہ ریکارڈز کو یہاں سے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے جیسے ہی آپ یہاں سے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے سسٹم آپ سے پرومٹ کرے گا آپ کے اوکے پریس کرنے پر یہ ریکارڈز آپ کے سسٹم سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اس طریقے سے بہت سارے ریکارڈز اکٹھے ڈیلیٹ کرنے کے لیے بلک ڈیلیٹ کا آپشن یہاں ای آر پی موڈیول میں رکھا گیا ہے اس ویڈیو کے ساتھ ہمارے سٹوڈنٹ انفرمیشن موڈیول کے تمام سب مینیوز کو کور کیا جا چکا ہے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں یا اس ویڈیو میں اگر کوئی کوئیسٹن جو آپ کے ذہن میں کریئٹ ہوا ہو اس کا انسر نہیں دیا یا کوئی چیز ادھوری رہ گئی ہو اور آپ کے ذہن میں وہ کوریسٹن ریز ہو رہے ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں وہ کوریسٹن لکھ کر ہم سے انسر پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ کے کانٹیکٹ اس فارم کے ذریعے سے بھی ہم سے کوریسٹ کی جا سکتی ہیں